بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم مبتدہ خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر اسے رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنے خبر بنا کر اسے نصب دے دیتے ہیں ان کے یہ جو حروب جو ہیں یہ چار حرف ہیں جیسے ان ہے ماں ہے لا ہے اور لاتا ہے یہ چار حرف ہیں جن کو حروب مشبہ بلیسہ کہا جاتا ہے اور ان کے لئے یہ چونکہ عمل میں ان کے ساتھ لیسہ کے ساتھ شباہت رکھنے کے وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں تو لہٰذا ان میں سے ہر ایک کے لئے شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کل تک ہم نے ان کے جو ماں اور ان کے شرائط کو ہم نے بیان کیا اور آج ہم بیان کریں گے لا کے عمل کے شرائط کو لا کے عمل کے شرائط کیا ہیں ماذا یشترط فی عملی لا یعنی لا کے عمل کرنے کے لئے کیا شرط رکھا گیا ہے اس پہ بحث کریں تو یشترط فی عملی لا ثلاثت و شروع دن یعنی لا کے عمل کرنے میں تین شرط رکھے گئے ہیں تین شرط ہیں اس میں پہلا شرط یہ ہے کہ ترطیب کی ریایت ہو حفظ ترطیب الاول حفظ ترطیب پہلی شرط جو ہے ترطیب کی ریایت ہو یعنی پہلے اسم آئے پھر خبر آئے تو یہ عمل کریں گے اما اگر خبر مقدم ہو جائے اسم موقع ہو جائے تو یہ عمل نہیں کریں گے یہ لا عمل نہیں کرے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کی نفی جو ہے وہ اللہ کے ذریعے سے نہ ٹوٹی گئی ہو یعنی ان اللہ آ کر اس کی نفی کو منتقس نہ کرے تو اس وقت یہ عمل کریں گے ورنہ اگر اللہ کے ذریعے سے اس کی عمل ٹوٹ جائے تو اس وقت یہ لا عمل نہیں کرے گا اس لئے کہا کہ آسانی آدم انتقاض خبریہ بی اللہ اللہ کے ذریعے سے اس کی خبر منتقس نہ ہو نہ ٹوٹے تیسری شرط یہ ہے کہ یعنی لا کے دونوں معمول یعنی اسم اور خبر دونوں نکرہ ہونا چاہئے اگر وہ معارفہ ہوں تو یہ عمل نہیں کرے گا بلکہ یہ دونوں اگر نکرہ ہوں تو یہ عمل کرے گا جیسے مثلا مثال دیسے نہ ہو لا رجلون حاضرن لارجلون حاضرن لا رجل بھی نکرہ ہے حاضر بھی نکرہ ہے رجل اللہ کا اسم ہے اور حاضرن اس کی خبر ہے یہاں پر یہ عمل کیا ہے لیس جیسا اب اس خوائد یہاں پر چند ایک خوائد ذکر کرتا ہے ان خوائد میں یہ بتانا چاہتا ہے بتا رہا ہے کہ یہ جو نفی ان کی منتقص ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے وہ فقط اور فقط اللہ کے ذریعے سے ہو یعنی اللہ کے ذریعے سے ان کی نفی کو توڑا گیا ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کریں گے اما اگر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے اگر اس کی نفی کو اگر توڑ دے تو اس کی عمل منتقص نہیں ہوگی بلکہ وہیں چیز جو اس کی وہاں پر آ کر اس کی نفی کو توڑا ہے وہیں اس کا معمول کہلائے گا اس کا معمول ہوگا اور اس کے اوپر نصب آ جائے گا یہ اس کے لئے ہے تو ابھی دیکھو فوائد میں بیان کرتا ہے کہ انہا انتقاض نفی الخبر یعنی خبر کی نفی کو توڑنا یہ یانکوزو عمل جمیع الحروف المشبہ باللہیسا یعنی یہ حروف مشبہ باللہیسا کہ تمام میں ہے یہ شرط سب میں یہ شرط ہے کہ ان کی عمل جو ہے وہ اللہ کے ذریعے سے وہ نہ توڑی جائے تب یہ عمل کریں گے اگر توڑ دے تو پھر یہ عمل نہیں کریں گے اذا کانا بِ اللہ نفس ہا اور وہ جو نفی جو توڑا جا رہا ہے وہ اللہ کے ذریعے سے ہو خود اللہ نفس اللہ کے ذریعے سے گیرہ اللہ کے ذریعے سے اگر ہو تو اس کی عمل عمل جو ہے باقی رہے گی لیکن جو عمل جو ہے اس کی عمل باقی نہیں رہتی ہے باطل ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کی نفی کو اللہ کے ذریعے سے توڑا گیا ہو بِاللہ نفسِہا خود اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی کو توڑا گیا ہو فَإِنْ كَانَ بِمَا هُوَا بِمَانَا هَا اگر کہیں پر اس کی نفی کو توڑا گیا ہو لیکن مانا ہے اللہ کے ذریعے سے یعنی جو اللہ کا مانا دینے والا کوئی چیز آئے اور وہ اگر اس کی نفی کو توڑے تو لَا يَبْتُلُهُ تو یہ اس وقت ان کی عمل باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی عمل باقی رہتی ہے اور وہ اسم جو نفی کرنے کے لئے آتا ہے اور اس کی نفی کو توڑنے کے لئے آتا ہے وہیں معمول بنے گا اس سے ان حروف مشبہ بِاللہِ حصہ کے لئے وَيَقُونُ هُوَا الْمَامُولُ هِنِ اِذِنِ اس وقت وہ جو مانع اللہ جو اسم آیا ہے وہ انہی کا معمول کہلائے گا معمول بنے گا نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو مَا زَيْدُنْ غَيْرَ شَائِرِنْ دیکھو مَا مَائنْ شَبِیبِ الْلِيسَةَ ہے زَيْدُنْ اس کا اسم ہے رفع دیا ہے اور غَيْرَ شَائِرِنْ یعنی غَيْرَ شَائِرْنْ نہیں ہے یعنی غَيْرَ شَائِرْ ہر چیز ہے ٹھیک ہے تو یہاں غَيْر کے ذریعے سے ماں کی نفی توڑی گئی لیکن یہ اللہ کے ذریعے سے نہیں توڑی گئی بلکہ غَيْر کے ذریعے سے تو پس یہاں پر خود غَيْرْ ماں کے لئے خبر ہوگا اور یہ اس کی جو ہے عمل اپنے جگہ میں باقی رہے گی مَا زَيْدُنْ غَيْرَ شَائِرِنْ زَيْدْ مَرْفُوح ہے غَيْرَ شَائِرِنْ یہ جو ہے یہ منصوب ہے اور ماں کے لئے یہ خبر ہے اور اسی طریقے سے دیکھو مثلا کہہ وَإِنْ أَمْرُنْ سِوَا قَاتِبِنْ جو اِنْ أَمْرُنْ سِوَا قَاتِبِنْ یہاں پر بھی اِن ہے اِنہ ناپیہ ہے شبیب اللہ عیسیٰ ہے امرون اس کے لئے اسم ہے اور سِوَا قَاتِبِنْ یہ سِوَا جو ہے قَاتب کے طرف اضافہ ہے اور یہ منصوب ہے محلن اور اس کا اعراب اعراب تقدیلی ہے سِوَا میں علف ہے آخر میں اس میں اعراب تقدیلی ہے سِوَا قَاتِبِنْ میں یہ خبر ہے ان کے لئے انہیں شبیب اللہ عیسیٰ کے لئے اور اسی طریقے سے اگر آپ ان رکھے یا ماں رکھے جو بھی رکھے اس میں آپ کہیں کہ اِنْ امرون یا ما امرون غیرہ کارئن یا اِنْ امرون گیر کارئن تو دیکھو گیر آ گیا یہ گیر یہاں پر کیا ہے منصوب ہے ان کے لئے اور کارئن کی طرف یہ مضاف ہو گیا ہے تو اگرچہ اس نے اس کی نفی کو توڑا ہے لیکن چونکہ یہ اللہ نہیں ہے گیر اللہ ہے تو لہذا یہ عمل باطل نہیں ہوگی بلکہ یہ خود اس وقت ان حروب مشبب بلہ عیسیٰ کے لئے یہ معمول بنے گا اور دوسرا جو فائدہ جو اس میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو ہے لہ تحتمیل ان تکون لنفی الواحد خصوصاً او لنفی الجنس امومن تو کہ لہ یہ جو حروب مشباب بلیسیٰ میں سے ایک لہ ہے ٹھیک ہے نہیں حروب مشباب بلیسیٰ میں سے ایک لہ ہے یہ لہ جو ہے یہ متحمل نہیں یہ تحمل کرتا ہے متحمل ہوتا ہے کہ یہ نفی واحد کرے یعنی واحد کی نفی کرے بخصوص واحد کی نفی کرے یا یہ نفی جنس کرے اموم بطور اموم یعنی اموماً جو ہے یہ نفی جنس کرنے کے لئے آتا ہے اور وہ ہوا احق کو بھی ہا یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ لہ جو ہے نفی جنس کے لئے آنا زیادہ حق دار ہے کیوں اس لئے کہ جب اگر کہیں پر نکرہ جو ہے واقع ہو جائے سیاہ کے نفی میں نفی کے سیاہ میں اگر نکرہ واقع ہو جائے تو یہ اموم کا فائدہ دیتا ہے چونکہ اللہ یہاں پر نفی کے لئے ہے نفی کے بعد جب نکرہ آ جاتا ہے چونکہ یہ داخل ہوتا ہی نکرہ پر ہے تو نکرہ آتا ہے تو یہ نکرہ اور یہ لا جو ہے یہ امومیت کے معنی میں دلل کرتا ہے یعنی فائدہ اموم دے دیتا ہے تو تو بس اس وقت یہ لا جب اس نکرہ کے اوپر جب داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر دو امر متحمل ہیں دو امر کا احتمال دیا جاتا ہے فلایت ایانو اہادو ہما تو اس وقت ان دونوں میں سے ایک کو معین کیا جائے گا لا یتعین اہدو ہما ان دونوں میں سے ایک کو متعین نہیں کیا جائے گا ایک کو مشخص نہیں کیا جائے گا نہیں کہا جائے گا کہ یہ مطلب کیا ہے یعنی نفی اموم کے لئے یعنی کہا جائے گا یہ نفی خصوص کے لئے ہے بخلاف عاملتی عاملہ ان کمہ سیاتی جیسے کہ ان کا عمل کرتا ہے ناکرہ کے اوپر تو اس کا جو عرب آ جائے گا انہ یہاں پر پڑے عملہ انہ جیسے انہ ہے یہاں پر اس کا وعد میں آ جائے گا تو وہاں پر جو ہے اس کا انہ کا جو عمل ہے عمل کرتا ہے وہ اس کے برک اکس جو ہے لا جب آتا ہے تو اس لا میں ان دونوں معنوں میں سے ایک معنی کو مشکست نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو ہے عموم کی نفی کرے یا یہ خصوص کی نفی کرے یہ دونوں معنی جو ہے اس کے اندر متحمل سیاہ کے نفی میں واقع ہو جاتا ہے عموم تو اس وقت یہ عموم کا فائدہ دے دیتا ہے یہ دو فائدے جو یہاں ذکر کیا اس کے بعد ابھی سوال نمبر اسی ہے اسی نمبر سوال میں بیان کرتا ہے کہ ماں ہوا حکم المعتوف فی الا خبر ماں ولا کہتا کہ ماں اور لا کے اور اسم کو عطف کرے تو اس معتوف میں یعنی جو دوسرا اسم جس کو عطف کیا ہے اس کے اوپر کیا اراب آئے گا اس کا حکم کیا ہے ایا وہ مرفوح ہوگا منظوب ہوگا کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ بحث ہے ماں ہو حکم المعتوف اللہ خبر ماں ولا یعنی اس معتوف کا حکم کیا ہے تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں جب ماں کے خبر پر اگر عطف کیا جائے لیکن وہ حروف عطف بل ہو اور لیکن ہو بل اور لیکن کے ذریعے سے اگر کہیں پر ان کی خبر پر ماں اور اللہ کے خبر پر اگر کسی اور اسم کو عطف کیا گیا ہو تو وَجَبَ رَفْ الْمَاتُوفِ اس وقت واجب ہے ماتُوف کو رفع دینا یعنی اس وقت آپ نصب دے کر اس کو عطف نہیں کر سکتے ہیں جیسے اس مثال میں دیکھو نَهُم مَا زَيْدٌ قَائِمًا بَلْ جَالِسُن یہ جَالِسُن عطف ہے کس کے اوپر قائم کے اوپر یہ قائمًا کیا ہے ماں کے لئے خبر ہے ماں کے خبر میں بل کے ذریعے سے اس پہ عطف کیا گیا ہے تو یہاں پر اس کو نصب دے کر جالسن کہ کر عطف نہیں کریں گے بلکہ اس کو رفع کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح سے یہ ماں کے لئے مثال اور لا کے لئے مثال جیسے یعنی کوئی مرد مقیم نہیں ہے ٹھرہ ہوا نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ راہل ہے چلنے والا سفر کرنے والا ہے تو یہاں پر راہل کو عطف کیا مقیمن کے اوپر اور وہ بھی لیکن کے ذریعے سے تو یہاں پر راہل پڑھیں گے راہل پڑھنا جائز نہیں ہے اور یہ کیوں اس کو رفع کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو کہتے کہ یہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ حقیقت میں یہ خبر بن جاتا ہے یہ راہل یا یہ جال سن ایک مقتدائے محضوب کے لئے اور مقتدائے محضوب حقیقت میں کیا ایک ہوا ہے یعنی اصل میں کہتے ہیں مازید قائم بل ہوا جال سن یا ولا رجل مقیمن ولكن ہوا راہل ایک جملہ ہوگا یہ اور اس میں تعویل جملہ کر دیں گے اس وجہ سے یہ مرفوع ہے تو یہ خبر لمبتدائے محضوب تو یہ اس تعویل پر ہوگا کہ یہ مبتدائے مبتدائے کے لئے یہ خبر ہوگا اور وہ مبتدائے محضوب ہے اور تقدیر میں ہوا ہے ہوا تقدیر میں رہے گا اور یہ اس کے لئے خبر بنے گا یہ بحث ہماری یہاں پر یہ تو اس صورت میں تھا کہ جہاں پر ان ما اللہ کے خبر پر بل اور لیکن کے ذریعے سے عطف کرے اما اگر کسی اور جگہ میں بل اور لیکن کے گیر کوئی اور حرف عطف کے ذریعے سے اگر عطف کیا گیا ہو تو وہاں پر اس کو نصف کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کو نصف دیکھ پڑھیں گے اس لئے کہتا کہ اما ازا اتف علیہ بغیرہ ما اگر کہیں پر ان دونوں کے گیر یعنی بل اور لیکن کے گیر کسی اور حرف عطف کے ذریعے سے اگر عطف کیا گیا ہو اس کے خبر پر ما اور لا کے خبر پر تو اس وقت مات کو نصف دیا جائے گا نصف دے کے پڑھیں گے اس کو جیسے مثال ما رجل قنو وزاہدن دیکھو واو واو آتفہ ہے یہ واو نہ بل ہے نہ لاکن ہے واو ہے تو واو نے زاہدن کو قنو کے ادف پر عطف کیا ہے تو لہذا یہاں پر زاہدن پڑھیں گے زاہدن نہیں پڑھیں گے تو ما رجل قنو وزاہدن اسی طرح سے اگر آپ کہیں ما زیدن ما زیدن زاربن ولا قائم اسی طرح سے آپ قائم قائم زاربن اس طرح سے آپ عطف کریں تو یہ ما توف جو واو کے ذریعے سے عطف کر تو اس وقت اس کو نصب کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یہ بحاظ قطب ہو گئی اب اکاسی نمبر سوال ہے اس میں فرمات ہے کہ ماذا یشتر عطف عمل لاتا لاتا کے عمل میں کیا شرط ہے لاتا کے عمل کے لئے شرط ہے کیا ہے تو کہتا کہ لاتا کے لئے بھی یہ یہ عمل اس وقت یہ لاتا کرتا ہے جب اس کے اسم اور خبر جو ہے اسمہ زمان میں سے ہو ایک اسم زمان خبر واقع ہو جائے تو یہ لاتا عمل کرے گا ورنہ اگر یہ گیر زمان سے ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا لہذا کہتا ہے یشتر عطف عمل لاتا لاتا کے عمل میں شرر رکھا گیا ہے این یکون اسم وخبر من اسم زمان یعنی اس کے اسم اور خبر دونوں اسم زمان میں سے ہو یعنی وہ جو زمان وقت کے اوپر دلالت کرنے والے ایسا کوئی اسم ہو تو وہ ان کے لئے اسم بنے گا اور خبر بنے گا اور یہ لاتا ان دونوں پر عمر کرے گا جیسے کل ہین ہے وال سا ہے وال آوان ہے ہین یعنی علاوہ اور کوئی ہو جیسے ہین ہو تو یہ کوئی بھی ان میں سے آ جائے تو یہ کیا بنتا ہے ان کا اسم بنتا ہے اور ان کی خبر بن جاتا ہے اس وقت یہ لاتا جو ہے ان دونوں کو ان پر عمل کرتا ہے البتہ یہاں پر اسم ہین زمان واقع ہو جاتا ہے لیکن اس اس کا حضب ضروری ہے یعنی لابد ہے لابد یعنی مطلب ضروری ہے اس کے اسم کو حضب کر لانا یعنی اس طرح پڑھیں گے لاتا ہین مناس لاتا ہین مناس یعنی کوئی وقت نہیں ہے تو لاتا نے یہاں ہین مناس کو نصب دے دیا لیکن لاتا کا اسم یہاں پر محضوب ہے اور وہ کیا ہے اصل میں لات الہین ہین مناس ٹھیک نہیں ایک الہین جہاں پر لاتا کے اسم ہے محضوب ہے اور ہین مناس اس کے لئے خبر ہے اسی طرح سے لا ساعت ندامت یہاں پر لا ساعت جو ہے ساعت ہے گھنٹا یہ یعنی کوئی ندامت کا گھنٹا نہیں کوئی وقت نہیں ہے تو اصل میں کیا تھا اس طرح سے عبارت تھی یعنی در حقیقت میں یہ دونوں کے لئے مثال کے لئے تقدیری عبارت اس طرح تھی لا تلہین ہین مناس یا لا تس ساعت ساعت ندامت اس طرح سے اس ساعت یا الہین دو جو اسم جو ہیں یہاں پر ذوپ ہو گئے ہیں اور بعد والا جو ہے اس کے لئے ہین مناس اور ساعت ندامت یہ اس کے لئے خبر ہیں تو آج اسی کے ساتھ ہمارا بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی تو انشاءاللہ نئے اگواز کے ساتھ آپ کی خدمت ساتھ ہمارا ساتھ ہمارا ساتھ ساتھ